موسیقی مزا ہونے لیکن مجھے پکا کنفارم ہے کہ انشاءاللہ پرسوں عید یعنی کہ ہفتے والے دین عید ہونے جا رہی ہے سو عید والے دین بھی ویلوگز آئیں گے بہت انٹرسٹنگ قسم کے میک شورٹو سبسکرائب چینل پریس ایبل آئیکن فو مزید ویلوگز کے لیے سو اپنی سناؤ بھائی کیسے روزے گزر رہے ہیں میرے خیال میں تو بہت اچھے روزے گزر گیا چل چل لیتے ہیں ابھی تقریباً ٹائم ہونے جا رہا ہے ٹائم ہو رہا ہے تقریباً چھے سوہ چھے ہو رہے ہیں سو میں نے اسے کال کر دیا وہ کہتا ہے آجا تھوڑا سا آگے اس کا گھر ہے تو میں نے کہا تھوڑا سا ویلوگ شوٹ کر لیتے ہیں تم لوگ سنو بھائی تم لوگوں کی شاپنگ آئی ہوگی ہو گئی ہوگی اچھی شاپنگ کر لیوگی ہر ایک نے اپنے اپنے حساب سے ڈریس سلوا لیوں گا سو میں نے بھی اسی طرح کرتا سلوایا تھا تم لوگوں کو ایت والے دن پہن کے دکھاؤں گا سو میں ڈریس اپ ہو کے آگے تم لوگ دیکھو پینڈ شئٹ پہنی میں نے پہلے کپڑے پہنے ہوئے تھا لیکن مجھے لگا کہ نہیں مزا نہیں آرہا سو میں نے فٹا فٹ سے پینڈ شئٹ پریس کی جس طرح جس طرح ہو گیا فٹا فٹ میں پریس کر کے فٹا فٹ پہنا اور آگے اس کی مجھے کال آ رہے تھے کہ آجا ٹائم سے سو میں نے کا چلتے ہیں کیونکہ روزہ بے افتار ہونے میں کافی ٹائم ہے خیر اس کے پر پہنچ جائیں گے بہت ٹائم ہے ایزی لی سب تم لوگوں کو میں دکھا دیتا ہوں تھوڑا بہت بیو سورج بھی ڈھلنے والا ہوا ہے سو ٹھنڈ ٹھنڈ ہاں پہ ہوا چر رہی ہے خموشی ہے چپ کر کے میں لگا ہوں بھائی زیادہ سناٹا بھی ہے تو اس لئے بہتر یہ ہے فٹا فٹ یہاں سے ویلوگ کو کلوز کر کے مطلب یہاں سے ویڈیو کو شوٹ کر کے فٹا فٹ نکلتے ہیں زیشان کے گھر کے طرف کیونکہ یہاں پہ سناٹا بھی اچھا رہا ہے تم لوگوں کو تھوڑا سین دکھاتوں سامنے کا اور زیشان سے ملتے ہیں اس سے تھوڑا افتاری شتاری کھاتے ہیں کیونکہ بھائی آج والا روزہ تو نورمل ہی گیا اور اس کو میں نے صبح ہی کپڑا مارا اور کل میں نے اس کو واش کروایا تھا تم لوگ دیکھ سکتے بلکل ایک دم مست اور نیو ہوگئی یہ سامنے تم چیک کرو بہت روشنی پڑھ رہی ہے خیر تم لوگوں کو اب نظر نہیں آئے گا یہ دیکھو سورج بھی ڈھلنے والا ہو رہا ہے میری آنکھیں بھی نہیں دیکھ پا رہی ہیں سیر یہاں سے تم لوگ دیکھ سکتے ہیں سارے کھیت ہیں آس پاس اور ادھر کالیج بھی ہیں ٹھیک ہے کالیج والی سائٹ پہ اس کی بیک سائٹ پہ ہے وہ زیشان کا گھ بھی ہے تو ادھر اس کے گھر پہ تھوڑا بہت کھانے کا اتمام ہے تو میرے خیال میں آپ نکلتے ہیں کیونکہ یہاں پہ زیادہ سناٹا ہی ہے تو بہتر یہی ہے کہ اس کو میں نے کال کر کے انفروم کر دیا تھا کہ بھائی میں آ رہا ہوں تو مجھے تو آگے بتا دے کیونکہ میں اس کے گھر ایک دو دفع ہی آیا ہوں زیادہ میں آیا نہیں تو مجھے پتہ نہیں چلتا کہ اس کا راستہ گھر کا کدھر ہے خیر نکلتے ہیں بھائی شاپنگ شاپنگ تم لوگوں کو پتا ہے عید کی کمپلیٹ ہو ہو چکی ہے سو ایدھا لے دین بھی انشاءاللہ انٹرسٹنگ وی لوگ آنے لگے ہیں تو یار لائک شک کر دیا کرو اور بائک تم لوگ دیکھ رہے ہیں میری ایز یویل لویا قسم کی چمک رہی ہے پیٹرول شٹول میں نے ڈالوا لیا تھا سو بائک اوکی ہے اب پہنچھتے ہیں فٹا فٹ زشان کے گھر فیصل کو لینے کی آواتا ٹھیک ہے تو اب یہ جناب آگے ہیں اس حرامی کو راستے کا پتہ ہی ہے یہ پہلے بھی زو چار دفعہ ہے لیکن وہی چپلی مار رہے ہیں کہ راستے کا پتہ نہیں ہے یار ایک دفعہ ہوں بہت ایک دفعہ بوجھا ہے جاندہا نہیں ساتھ یہ راستے کا پتہ ہے اس کو پیدا جنتے میں یہاں ساتھ کے دیکھا تھا تو میں نے کہا اس راستے پتہ نہیں کر لیتے ہیں لیکن آج کے یہ ویلوگ بنانے کا پسج یہی ہے کہ آج سارے میرے دوست کٹھے ہوں گے اور پل ٹیم چل کریں گے اور آج میرے خیال سے آپ بھی جو روزہ نہیں ہونے والا کہتا ہے کیونکہ اللہ کرے کل روزہ ہو جائے نہ ہو یار نہیں نہیں ہو جائے تیس روزے پورے ہو جائے ہیں اور پھر گرینڈ اپتاریوزہ شاکے بھی ہیں ایک روزہ ہو جائے تو پھر مزا آ جائے گا یہ پھر ٹھیک ہے پھر ہو جائے میرے خیال میں ہاں جی تو بھئی ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یار جمعے والے دن عید ہوگی اگر جمعے والے دن عید ہو جاتی تو بھائی کیا ہی ایکسائٹمنٹ تھی ہم لوگ بہت زیادہ خوش تھے سو یار افتاری تھی میری زشان کی طرف زشان نے بہت اچھا ٹریٹ کیا یار اس نے کافی زیادہ تب دس لڑکے تھے اور اس نے اچھا مینیج کیا سب لوگوں کو ٹھیک ہے اچھی ڈیشیز اس نے رکھی اور سب کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ ویل تھا سو یار میں نے سوچا یار ہمیں جب ہمیں معلوم ہوا کہ جمعے کوئی عید نہیں ہونی تو بہت یار مطلب میں تھوڑا بہت سمجھو سیڈنس بھی ہوئی تھوڑی بہت تو یار اسی طرح میں زیادہ ویلوگ شوٹ نہیں کیا اور کھانے وغیرہ کے ویڈیو زیادہ نہیں بنا پایا میں نے یہ نکل گیا اگلے دن گھار کی طرف اور اگلا دن جب شروع ہوا تو بھئی تم لوگوں کو پتہ ہے آبیسلی لاسٹ روزہ تھا تو وہاں پہ بھی ایک افتاری کا ایک تمام تا دوست کی ذرا تو میں ادھر چلا گیا تو ادھر بھی میں نے ویڈیو شوٹ نہیں کی کیونکہ میں نے ٹائم نہیں ملا کیونکہ بیزی شیڈول چل رہا تھا گیسٹ وغیرہ نے بھی آنا تھا انہیں ریسیو کرنا تھا سٹیشن سے تو اتنا زیادہ ٹائم نہیں بن پایا صحیح ہے تو بھئی چاند رات کی میں نے ویڈیو کلپس لی ہے تو میں نے سوچا تم لوگ اسے تھوڑا بہت شیئر کر دوں تم لوگ سوچ رہے ہو کیونکہ بھئی یہ چاند رات والی ویڈیو چاہیں وہ عید والے دن آرہی ہیں تو بھئی سیریسلی اتنا بیریزی شیڈول چل رہا تھا کہ مجھے ذرا بھی ٹائم نہیں بن پا رہا اس لیے اگر عید کے ویلوگ بھی آگے پیچھے کر کے ہیں تو تم لوگوں نے منیج کر لینا ہے اگر ویڈیو دیکھ رہے ہو اور اچھی لگ رہی ہے تو یار لائک سبسکرائب شیئر کر دیا پورو فرینڈز کے ساتھ اپنے تو یار کہانی کچھ یہ ہے میں سیٹی میں نکلا رات میں زیشان بھی میرے ساتھ تھا کیونکہ اس نے شوز لینے تھے اپنے لیے ٹھیک ہے تو ہم لوگ زیادہ نکلے سے زیادہ دیر نہیں گئے سیٹی میں کیونکہ بہت زیادہ رشت تھا سان کے ساتھ تو وہ نکل گیا تھا اپنے دوست کے ساتھ میں آگیا کر سو میں نے یہ تھوڑے بہت کلپ لیے تھے تم لوگوں کو سیٹی دیکھ لو ویو کتنے زیادہ سیٹی چمک رہا تھا بھائی ایک ایک دو دو بج گئے تھے اور سیٹی کے اندر اسی طرح روشنیاں تم لوگ جانتے ہی ہو گئے اور ویس لیکے بھائی چاند رات والے دن یہ سب چیزیں خوشی بھل ہو جاتی ہیں سو یار بھائی اگلے دن اید تھی تو یار اید والا جو ویلوک آئے گا نا وہ تم لوگوں کو سیکنڈ ڈے یا تھرڈ ڈے میں ملے گا تو تم لوگوں نے یہ چیز دیکھ لینی ہے منیج کر لینا ہے خیر یار یہ میں ایڈیٹنگ کر کے چاند رات والا ویلوک جو ہے نا تم لوگوں کو اید کے فرس ڈے پر مل جائے گا سو یار یہی تھا کچھ اتنا کچھ زیادہ دکھانے لائک نہیں تھا خیر جو بھی میں بتاؤں ایک رمضان کا ایک لیتا ہی چارم تھا کیا ہی یار ایک لیتا ہی مول ہوتا ہے رمضان جانے کا ایک لیتا سی دکھتا ٹھیک ہے اور آنی کی اتنا ہی ایک سائٹمنٹ ہوتی ہے کیونکہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ رمضان کے اینڈ میں اید آتی ہے تو اس کی لیتا سی چارم ہوتا ہے بہرحال یار اللہ تعالیٰ سب کی روزے قبول فرمائیں اپنے بارگاہ میں ٹھیک ہے سو یار میرا یہی بھی لوگ تھا اگر تم لوگوں کو اچھا لگے تو لائک سبسکرائب شیئر کر دیا کرو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ نیکس بی لوگ میں اید والے میں اور اپنا خیال رکھو مجھے دعاوں میں یاد رکھو بابای ٹیک کیئر اللہ حافظ ملتے ہیں پھر انشاءاللہ